السلام علیکم فرینڈز ویلکم آن میرے یوٹیب چینل ایچزٹ وانا پی جان امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج ایک کبوتر پکڑا تھا یہ حراش پڑا سا کبوتر ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اس کی آنکھ دکھاتے ہیں صبح یہ کبوتر پکڑا تھا آج صبح اڑائے ہوئے تھے کبوتر یہ دیکھیں لال مہلی سی آنکھوں کا ہے یہ دیکھیں چھڑا سا میں آپ کو کلوز کر کر دکھاؤں یہ اس کی آنکھ ہے تو شام کا ٹائم ہے میں اوپر آیا تھا تو کبوتر یہ صبح سے پکڑا ہے اور اس نے جال کے اندر وہ ٹکرے مہار اڑتا ہے پر تو لنے لگا ہے پر اس کے آنکھ لیکن اتنے کوئی خاص نہیں ہے یہ دیکھیں ذرا یہ جو اس کا دسوہ پر ہے سب سے بڑا اور نوہ اس سے چھوٹا آٹھوہ اس سے چھوٹا تو جو زیادہ اچھے اڑنے والے کبوتر کا پر ہوتا ہے یا تو اس کے باہر کے تین پر بڑا بڑا ہوتے ہیں نہیں تو نوہ پر اوپر نکل رہا ہوتا اور آٹھمہ دسمہ تقریبا بڑا بڑا ہوتا یہ دیکھیں یہ کبوتر ہے اس کو کلر بھی لگے ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں گرین ٹائپ سے فروزی سے کلر لگے ہیں یہ اس کی ٹیل ہے یہ اس کے پنجے ہیں ہاتھ سے نکل نکل جا رہا اس کی کوشش ہے میں اڑا جاؤں تو یہ دیکھیں کالے سے اس کے پنجے ہیں ناہون چیک کریں تو کلر آپ کو دکھاؤں اس کو کون سا لگا رہا یہ دیکھیں یہ اس کو کلر لگے ہیں سٹ کرنے ہاتھ میں ٹک نہیں رہا یہ ہرے فروزی ٹائپ سے اس کو کلر لگے ہیں یہ دیکھ لیں آپ تو اس کو خیر آپ کو اندر چھوڑ کر بھی دکھاتے ہیں زور لگا رہا کافی تو اس کے علاوہ ایک پٹھی اور ہے اس کو خیر میں اندر چھوڑ دوں میں دوسری آپ کو دکھاؤں پٹھی بچہ ہے وہ ہم نے پکڑا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا آج کھول دیا تو اسے بھی یہی کلر لگے میں فروزی سے وہ میں دکھاتا ہوں آپ سے لیں دوستو یہ جو پٹھی کی بات کر رہا تھا میں یہ بچہ ہے ایک کل پر آسا تو یہ میں نے پکڑا تھا کوئی پندرہ بیز دن پہلے شاید اس کی پتہ نہیں ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ نہیں کی تھی لال آنکھوں کا آئی یہ بھی سائٹ کو درہ سہی آنکھ آئے گی یہ دیکھیں تو اس کو کھول دیا میں نے آج یہ اس کی آنکھ ہے ایک طرف سے اس کے علاوہ آپ کو ایک کبوتر میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا وہ ایک ہرا تھا پھل سیرا سا تو جو ایک کبوتر ہمارے پاس صبح کے ٹائم بیٹھا تھا اوڑ گیا تھا اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو بچوں نے رات کے ٹائم پکڑا تھا تو ہم نے اسے خرید لیا تھا یہ دیکھیں یہ اس کا ایک سائٹ کا پا رہا یہ اس کا دوسری سائٹ کا پا رہا یہ اس کو کلر لگے ہیں میں نیلے فروزی ٹائپ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی ٹیل اب الکل باند اس کو چھوڑتے ہیں باہر تو یہ بچہ کھول کے میں نے چھوڑ دیا آندی میں پکڑا تھا بڑی نا یہ جمپیں لے رہا تھا اوپر آئے نیچے جائے اوپر آئے تو ہم نے کہا شاید یہ لگ جائے تو کبوتر خیر میں آپ کو چپڑا دکھاتا ہوں چپڑا کبوتر آئے ہرا نہیں ہے چپڑا ٹائپ ہی ہے تو یہ پانی بگا رہا اس نے ابھی پیا صبح آگا یہ اوپر جی ٹکریں لگا رہا تھا کبھی جالی پہ باجرہ کبھی ادھر کبھی ادھر یہ کلر اس کو لگے ہیں میں ہرا فروزی ٹائپ سے تو یہ کبوتر تھا اگر کسی دوست کا ہو تو یار ہماری اناؤنسمنٹ یہی ہے کہ نشانی بتا کر آپ لے سکتے ہیں فری آف کوسٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کبوتر آپ دیکھ لیں اوپر ویو اس کا اچھا خوبصورت کبوتر ہے لیکن جو ہے نا بس اس کے پر تھوڑے ہلکے ہیں میرے مطابق اڑ سکتا ہے اس طرح کے پروں کے بھی اڑی جاتے ہیں تو یہ کبوتر ہے یار یہ نا یہ وہ تھا حراب پھل سرازہ آج یہ بھئی کبوتر اڑ گیا تو جب یہ کبوتر صبح آیا ہے یہ تب بھی اڑا چیک کر لیں آپ یہ درہا کبوتر تو یہ چھوٹے میں ہی رہتا ہے تھوڑا بیمار واز ہم نے ادھر ہی کیا تو اب یہ ادھر ہی خوش رہتا ہے اس لئے ہم نے اس کو ادھر ہی رہنے دیا دیدر ہم نے کا خوش رہتا ہے ادھر ہی رہنے دو ہرا سا کبوتر ہے یہ آج ہمارا اڑ گیا نکل گیا تو تقریبا یہ ایک گھنٹے بعد دوبارہ آیا انچا ہوگے نکل گیا تھا تو سمجھلے فرسٹ مڑا کچھے نے پر آپ کے سامنے اس کے پر کھینچ کے چھوڑ دیا تھا تو گیا اوپر چلا گیا انچا ہوگے تو گھنٹے کے بعد آیا اور اس نے آگے چھت پر دو کتالے ماری ہیں لکھ مارا کچھی مارا کے جال پر بیٹ گیا تو خیر اس کو چھوڑنے کا ہمارا فیصلہ ٹھیک ہی تھا کیونکہ ہم نے سارا دن اس کو خراب ہوتے دیکھا تھا تو خیر شاید اگر ایک آدھی بار اور ایسے ہی آجے تو اڑنا شروع کر دیں اس کے لئے وقت کبوتر بگرا چھیڑے تھے آج پھڑتے رہے ہیں کل انشاءاللہ پھر سنڈے ہے اگلے دن کل کے دن تو کل بھی چھوڑیں کے اڑھائیں گے کبوتر اڑنے والے نکال کے تو زیرے کو بھی آج بلکہ میں نے چھیڑا تھا پر وہ بھی اتنا اڑنی رہا جس دن بھی وہ اڑ گیا نہ مادی کے ساتھ نکالیں گے تو اس دن اڑ جائے گا تو کل دیکھیں کہ سنڈے ہے کل میرا خیال بازیاں بھی اڑیں گی لاہور کے اندر تو یہ چیک کر لیں آپ اندر کبوتر بیٹھے ہیں یہ وہ کبوتر تھا چپڑا ہرا چپڑا بتائیں اور لے لیں جس کو ایک نشانی لگی ہوئی ہے جو میں نے ویڈیو میں ظاہر نہیں کی اکثر عام ویڈیو جو لگاتے ہیں اس میں ایک آدھی نشانی نہیں بتاتے کبوتر کی کوئی داگہ لگا تاکہ جس کسی دوست کا ہو کئی دوست لے کر بھی گئے ہیں تو انہیں پتا ہوتا کہ کیا ہم نے نشانی لگائی ہوئی ہے تو ٹھیکا فینز یہ تھی آج کی ویڈیو جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل اگن کو دبا لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ